موسیقی بن کو بھی اسے باریک کٹ لینا ہے گاجر اسے بھی باریک کٹ لینا ہے شملا مرز اسے بھی باریک کٹ لینا ہے اور ہری پیاس اسے موٹا موٹا کٹنا ہے چکن میں میں نے ادرگ لسن اور نمک ڈال کے اسے باول کر لیا ہے اب اس سے ہم بناتے ہیں سب سے پہلے پین میں 1 ٹی سپونڈ آئیل ڈالنا ہے آئیل زیادہ نہیں ڈالنا صرف 1 ٹی سپونڈ ڈالنا ہے اور اس میں سب سے پہلے گاجر گو بھی اور شملا مرز یہ ڈال کے 2 منٹس اسے پکانا ہے موسیقی اب اس میں ہری پیاس اور چکن ڈال کر 2 منٹس اور پکانا ہے کھولا میں بند کر دوں گی کھولیوں کو زیادہ کک نہیں کرنا بس ہلکا سا اسے فرائے کرنا ہے اور میں نے اسے ہلکا سا فرائے کر لیا ہے اب میں اس میں 1 ٹی سپونڈ کالی مرز ڈالوں گی نمک حضبے ضرورت نمک زیادہ نہیں ڈالنا ہے اس میں اب میں اس میں سویا ساوس رہا لوں گی 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون چیلی ساوس اب میں اسے مکس کر لوں گی نمک زیادہ نہیں ڈالنا ہے اس لئے نمک زیادہ نہیں ڈالتے ہیں کیونکہ رول کی پٹیوں میں پہلے سے ہی نمک موجود ہوتا ہے میں نے اسے مکس کر لیا اور رول کی فلنگ تیار ہو گئی اب میں رول بناوں گی یہ رول کی پٹیاں ہیں اس کا سائز آپ دیکھ لیں اور یہ آٹا ہے 1 ٹی سپون آٹا اور اس میں پانی ملا کے میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب رول کے میں اینڈ میں اسے لگاؤں گی تاکہ رول اچھے سے بند ہو جائے پٹی کو اس طرح سے رکھنا ہے اور جو فیلنگ ہم نے تیار کی تھی وہ ہم اسے بیچ میں ڈالیں گے اب دونوں سائٹ سے اسے بیچ میں رکھیں گے اس طرح سے رکھ لیا ہم نے اب اس طرح سے فولڈ کریں گے اسے فولڈ کرتے رہنا ہے اس طرح سے اور اس میں آٹا لگائیں گے اور اسے پیک کر دیں گے یہ ہو گیا تیار اب میں اسی طریقے سے اور بھی بنا لوں گی اس کے اینڈ کو اچھے سے بند کرنا ہے تاکہ یہ کھولا نہ رہ جائے اور اس میں آئل نہ چلے جائے ہائی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہو جارے تیار ہو گئے اب میں اسے فرائے کروں گے آپ اسے فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں ون ٹو ویکس کے لئے میں اسے فرائے کروں گی خیال رکھے گا کہ آئل زیادہ گرم نہ ہوں رنگ رول ہو گئے ہیں تیار اور میں نے اسے پلیٹ میں نکال لیا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریے گا اور اسے زیادہ گرم تیل میں مڈ ڈالیے گا اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے وہ تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں ملتی ہوں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ہویڈیو کی طریق Steam پک کنے پس ٹمائی儿 ٹمائیٓ ٹمعی ٹمائی ٹمائی ٹم 찍م